ڈاکٹر وائز بشمار حضر ہے نظرین تاہیان کا بردن پرامیہ صدان کے مختلف بیمار جی جارنے دائیں مختلف مہمان اسسان گریم دائیں اجا سانگ آل بول کنا سی دل جو مختلف بیماری آئیں پر جی کے لئے کہ دل جی کا بیماری جی کا شروع آتے تو کیوں دیو نشانیوں دو کیوں خبر پہندی چاہتی میں سور تو پہے یا دل جی ساید سور تو پہے یا انہوں نے ساں پو کبیا کہنیوں نشانیوں آنے تکی ہیں انہوں نے مانو کے خبر پہے تو وہ فوراں دکٹر کے لئے کھا رہے ہارڈ اٹیک ہم پانکے بچائے سکے شروعاتی کہنیوں نشانیوں انہوں نے تک اللہ انداز نہیں انہوں نے چاہتی جو سور آئے انہوں نے کہا پو دل جی دھڑکن بہتی تھی بنجھے یا انہوں نے کہا بیر پیشورو دیت ہو جائے شگر آئے کہ آم مانو کے ہارڈ اٹیک تھی سکے تو نوجوانک تھی سکے تو کہ بلی عمر جی مانو کے تھی سکے تو کرنکے تھی سکے تو کرنکے تھی سکے کیے پانکے دل جی بھی من خوا بچائے جی انہوں نے مختلف علاج جو طریقہ آئے انہوں نے کہا جو کوئی گارل کندہ نہیں تا ہے ویماران جب بچانہ جا طریقہ آئے انہوں نے کہا جب تہاں کے بندائی ناظریں تو دنوں جو زائرہ کورونا آئے ایسو پیس و تھی بھی اتناسہ کامپ گندہ آئے انہیں سلسلی بگ محلس کئر جو مہمانہ ہے وہ ہے نالہ وار پروفیسر پروفیسر زائر جمال جی کے پانک کاڈالوجس جنڈلائن الیکٹو فیزیولوجس جنڈلائن ن ای سی بیڈی بے کم تک انڈڈلائن ڈاکٹس ساب جی بڑی محارت ہے ہے ڈاکٹر صاحب کا پچھتا ہے تو یہ الیکٹرو فیزیولوجی چھاہے انہیں ذریعے دل جو بیمارین جو الوج کی ہیں کہے ہو تو مانی اچھو پنجھے ممارین صاحب کالبال جو سلطلو شروع کریں سلام علیکم جی سانکو بڑی مہربانی ڈاکٹر زائز نمال آپ آمار جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ ابھی مجھے دل کی بیماری ہو رہی ہے کیا کوئی دو گھنٹے یا ایک دن یا چار دن یا پہلے کوئی ایسی نشانی کوئی چیس میں پہن ہو رہا ہے کوئی پالپیٹیشن دل کی درکن بڑھ رہی ہے یا کوئی سانس پھوڑ رہا ہے یا کوئی درد ہو رہا ہے کیا کوئی ایسی شروعاتی سائنس سیمٹم ہے کہ وہ مریض فورا پہنچ کے آپ نے آپ کو ہارٹ اٹک سے بچا لی بہت اچھا سوال دیکھیں ہارٹ اٹک سینے کا کوئی بھی درد ہو وہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوں کہ خطر بہت سی وجوات ہیں لیکن سب سے جان لے وہاں خطرناک ہاتے ہیں یہ عام مریض کو ایسا درد جو کبھی اس کو پہلے نہیں ہوا کوئی بھی پیٹ کا اوپر والے حصے سے لیکے کان تک کا یہ پورا ایریا کہیں بھی پین ہو رہا ہوں اگر ایسا درد جو اس کو کبھی بھی نہیں ہوا سینے میں ہو بازو میں ہو کلائی کے اندر ہو البوز کے اندر ہو جوہ کے اندر ہو کوئی بھی پیٹ کے اوپر والے حصے ہیں آگے یہ درد اس کو کبھی نہیں ہوا اور اس کو قطرہ ہے رس فیکٹر کو لیکن جس کو شگر کا مریض ہے بلڈ پشک کا مریض ہے سموکر ہے سرپ درد ہو یا اور بھی کوئی چیز جیسے درد کے ساتھ پہلے تو درد ہے پھر کیا ہوگا درد کی شدت ہے ایسا درد جو اس کو کبھی پہلے نہیں ہوا بھاری پن ہو سکتا ہے وزن ہو سکتا ہے کوئی دوسری جیسے کے ساتھ اگر پسینے آ رہے ہو اچھا دل کی درد درکن بھی بڑھ سکتی ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں لگ لی اور سینے بھاری پھن ہو ایک تو یہ ہو گیا درکن بھی ہو سکتی اس کے ساتھ تو مین سینے کا درد ہے ٹھیک اور یہ سینہ خالی نہیں ہے اس لئے میں نے یہ درد کہیں اور بھی جا رہا ہو ٹھیک شولڈر میں بھی ہو سکتا ہے ایسا درد جو ریڈیئیٹ کر رہا ہو یہاں سے نکلتا اور گلے کی طرف گردن کی طرف جائے تو بیس تو یہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اس کو سیدھے بڑے ہسپتار کے امرجنسی روح میں جائے پھر وہاں اس کی تشریح کی جائی اور ذہا تر یہ ذبیل نہیں کہ ہارٹ کا ہو لیکن ہارٹ کا کمی درد جان لے با ہوتا ہے جتنہ جلدی پہنچے گا اور ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ is muscle جتنے دیر سے آپ پہنچے گا ہارٹ ڈیمیج ہو جائے ٹھیک ہے جتنہ جلدی پہنچے گا اچانک ایکسرنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح کسی کو بھی ہو سکتا ہے ہارٹ لیکن خطرہ ان کو زیادہ ہوتا ہے ان میں ریس فیکٹر ہے بزن سب سے پہلے ہی عمر کے ساتھ خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا شگر کا مریض ہے وہ موٹا ہو سگریٹ پیتا ہو کولیسٹرولز کا ہائی ہو بہت سے ریس فیکٹر ہے بلڈ پیشر ہو بلڈ پیشر ہو ٹھیک ہے یہ میجر ہے یہ ماں یہ چیز کو بڑھاتا ہے مگر یہ نہ بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے بلکل اچھا اگر نہ ہو تو کیا کوئی ریزنز بتا چلے گئے بغیر فیکٹر کے بھی کوئی اٹیک ہو تو کیا کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا اچانک کوئی خطرناک نیوز سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے اموشنل اپسٹ سے ہوتا ہے لوگوں کو بہت ساری سے ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اچانا ٹھیک ہے اور بہت سے ایسی وجہ آتے ہیں خون کی خرابییں ہو خون کا خرابی بری نہیں بات کی کیا خرابیا خون کی ٹھیکین میں گاڑا پن ہوتا ہے یا پیداری ہوتا ہے یا فیملی میں ہوتا ہے یا بہت سے لوگ ینگ ڈیزیز میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جن میں فیملی و اینکہ پیشانی اموشنل لطاڈ ہوگا یا بھائی بہنوں کو ہارٹ اٹیک میں یا فرس میٹرینل پیٹرینل سائٹ پہ تو پھر چیک کرنا چاہیے تو پھر اس میں ہاں تو اس میں ویسے کولیسٹرول تو سب کا چیک ہونا چاہیے آفٹر اچھا کیا خیال ہے ایک نوجوان جو آدمی ہیں پچیس سال کیا تیس سال وہ بھی اپنا بلڈ چیک کرا سکتا ہے کہ میرا بلڈ جو ہیں وہ پتلا ہے یا موٹا ہے کوئی دوائی لے کے اپنے آپ کو ہارڈرک سے بچا سکتا ہے اس کو بھی لیب میں جانا چاہیے نہیں نہیں وہ الگ چیز ہے وہ ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کولیسٹرول کو اپنا پتا ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ جو بہت موٹے لوگ ہیں ہیں مگر آج کل سننے جا رہا ہے کہ فیمیل میں بھی زیادہ اور ینگ جو لوگ ہیں وہ بھی ہارٹ ایٹ سے متاثر ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے صرف اسٹریس ہے اس نے ایک سٹیڈی ہوئی تھی انٹر ہارٹ سٹیڈی جو کہ پاکستان کے لوگوں میں ہوا کہ یہاں پہ کیوں تو میں ینگ لوگوں میں بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ بہت سے ایک سٹریس ہے دوسرہ سموکنگ تیسرا یہاں کے لوگ فروٹس نہیں کھاتے ہیں فروٹس اور ویجٹیبلز اچھا فروٹ کھانے سے کوئی فائدہ ہے آپ کی ڈائٹ ہیلڈی ڈائٹ ہونی چاہیے بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے یہاں پہ میٹ لیور زیادہ ہیں گوشت خور زیادہ ہیں تو یہ مہن وجہ ہے سکول اسٹرول ہے جو سے موٹھا پن اور واک نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ایٹلیس آدھا گندہ آپ کو واک کرنا چاہیے پانچ دن یہاں واک کی حیبت نہیں ہے کھانے پینے کے عادت ہے ڈیفرنٹ ہے اسٹریس الگ ہے اچھا اسٹریس کی بہت ساری قسم ہے ایک تو کوئی پریشانی ہو مالی پریشانی ہے یا کوئی اور لڑائی جھگڑا ہے سب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کام بہت ہے ایک کام کرتے ہیں دوسری ڈیوٹی کرتے ہیں کیا ورک اسٹریس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اصل بات ہے کہ اسٹریس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ سائکیٹریس اچھی سے بتائے گا وہ اسٹریس جو پوزٹیف ہے آپ جاپ پہ جاتے ہیں مشکل ہو سکتا ہے آپ زبردسی کام کر رہے ہیں بارہ گھنٹے کا رہے ہیں چودہ گھنٹے کر رہے ہیں، پہنڈگھنٹے کار رہے ہیں اوروورک کر رہے ہیں، آپ کو نظر ہی اکیٹ کر رہے ہیں نیگٹیو سٹریس ہے یہ کام ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ لیا اور اس کو اسٹریس لے کے پہ نمی دیا ہوشاک سے پیدا کیا ہیں تو اسٹریس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں یہ کہ بہت سنوں کا طریقہ ہے اسٹریس کو ہنڈل کیس سارا کرتے ہیں تو نیگٹیف سٹریس ہے ایسا سٹریس نہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہو کوئی چیز جو آپ چینج نہیں کر سکتے وہ نیگٹیف سٹریس ہے اس کا پریشر آرٹ پر پڑھیں گے جو آپ کے کنٹرول نہیں ہے وہ سٹریس نیگٹیف ہوتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے فر اینی بڑی پاستیف سٹریس is always good امتحان لیے آپ کو target آپ امتحان پاس کے کچھ اور کریں گے سٹریس ہے اب آپ فیل ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ نے اب نیکس انتہان کی تیاری کریں آپ پیچھے نہیں جا سکتے ایک 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 ایس ایک جو پہ جانے آپ کو پتا ہے کہ مہنت کریں آپ کو مہنمت کریں آپ کو مہتا ہے پوزیو سٹریس ہے دنگوئے سے زبیدری کام کرے آپ سے ہو نہیں رہی آپ کیوں دن انجوائیر جو آپ کے ایک اپنے رکھیں سٹریس ہے وہ کام کریں جو آپ شوق سے کریں اسٹریس سے نہیں بچ سکتے مہنت پر دنیا میں لکھ کر دیں لیکن اس کو انجوائی کریں پارٹ آف لائف بنایا ہے ٹھیک ہے مطلب اسٹریس اگر کوئی زبردستی ہے تو وہ تو پرابلم کر سکتا ہے اگر شوق سے کوئی قائم کر رہے ہیں بھلکتنی بھی محنت ہو تو اس میں آپ کو اسٹریس نہیں آئے گا اسٹریس سے بچنا ہے اسٹریس کے تو بہت سارے سبب ہیں ریزنز ہیں بہت سارے اچھا کیسے اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں بچاؤ کے طریقے طرف جاؤں کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے دل کی بیماری نہ ہو تو کیا احتیاط کرے لیکن جیسے میں نے کہا ہارٹ اٹیک ہے ایکسیڈن مگر ایکسیڈن سے بچنے کی طریقہ تو ہے اس کا طریقہ یہ کہ جیسے گاڑی کو آپ احتیاط سے چلائیں گے آئل چیک کریں گے بریک سے کام کرنے ٹائر میں ہوا ہے کہ یہ پیٹرول فل ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے باڈی کے لیے اپنا ہموگلومن ای بن سی ہے شگر چیک لازمی ہے تو شگر یہ آئل پانی ہے گاڑی کا جو آپ چیک کرتے ہیں ان کو بھی ضرور چیک ہے لٹ پیشر آپ کے کنٹرول شگر آپ کا کنٹرول ٹھیک ہے وزن مٹھاپہ بی ایم آئی وزن کے ساب سے ہائٹ کے ساب سے مٹھاپہ تو بی ایم آئی سب کو پتا ہونا چاہے کہ آپ کا پچیس کا اندر ہے آپ کا ویٹ پچیس اوپر جائیں گے آپ کیوں آگز ہوتے ہیں واگ کوننا لازمی ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہمیں اتنے تو موٹے نہیں ہیں پتلے ہیں ہم کھانا بھی جو انہیں گوست وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہیں ہم سارا دن کام بھی کرتے ہیں پھر واگ کیوں کریں بہت زبردست بہت سے لوگ یہ بہت سے لوگوں کو بڑا سوال آئے بہت اچھا سوال ہمیں کیا واگز ہے ہم سارا دن کام کرتے ہیں ایکزیکلی وہ واگ جو ہوتا ہے وہ جو چلتے ہیں آپ دن بھر میں وہ کام کرتے ہیں اس میں کیلوریز بڑھن نہیں ہوتی ہیں ایک پیس میں اتنا ایک ساتھ چلیں کہ آپ کے پسی نہیں نکلیں برسک بات برسک بات ٹھیک ہے تو بیسٹ ہے وہ ضروری ہے آدھا گھنٹہ بتاؤ سٹاپ جو پہ ہم پیسز میں کام کرتے ہیں وہ کیلوریز بڑھن ہوتی ہیں لیکن وہ ایک اس میں وہ افیٹیب نہیں ہوتی ہے کیوں ہارڈ جو ہے یہ دیکھیں پاؤں جو یہ سیکنڈ پمپ ہے ہارٹ کا جو آپ چلتے ہیں یہ پمپ کرتا ہے یہ لیگز جو ہیں کاف مسلز یہ آپ کے پمپنگ امپروف کرتے ہیں اوکے تو دیکھ سکی یہ سیکنڈ ہارٹ جو آپ کے یہ پاؤں ہے اگر آپ یہ ہارٹ کو نہیں سمال کر گئے تو مین ہارٹ تو ڈیمیج ہوگا ایک ہی طریقہ ہے جو واک کر رہا ہے اس کو چانسز کم ہیں اچھا ایک واک کرنے سے کیا کوئی ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہارٹ آٹک سے بتا رہتے ہیں ایک تو یہ مٹا پر سے آپ بچتے ہیں فزیکلی آپ پر سکتے ہیں برن آٹ کیلوریز آپ کی برن ہوتا ہے فیٹ برن ہوتا ہے ٹھیک ہے چربی پگلتی ہے دوسرا ہارٹ کے پمپنگ ہارٹ کو آپ ایکسسائز کرنے ہارمونز اور ہارمونز اور ہماری یہ سب چیزیں فری اللہ نے دی ہوئی جو بیماری کرنے وہ چیز جو ہم نے خود ایکوائر کیا اپنے لائف سٹائل ٹھیک ہے سٹریس لینا خاندانی مسئلے پڑوسے سے لڑنا نائل جگڑے مالی ایش جگڑے فائننشل پریشر تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نو آر ٹو لیو سادگی سے آپ رہ سکتے ہیں چینی مہنگی ہو جائے کم چینی ڈال لیں چینی ویسے ہی خطرناک ہے آپ کے ساتھ داکٹروں نے دا منہ کیا چینی نہیں کھاؤ نہیں پیو چائے میں داکٹر تو یہاں اس سے زیادہ لوگ چینی ڈبل خرید دے رہے سمجھ بھی نہیں آئے ٹھیک ہے دودھ دہی خطرناک ہے جو پیور دودھ ہوتا ہے دہی اس کے اندر جو ملائی ہوتی یہ سب خطرناک چیزیں تو آپ جو گروئنگ ایج کے لئے ٹھیک ہے بریج میں آپ لو فیٹ ملک لیں ٹھیک ہے دہی جو لو فیٹ چھو آپ سے بڑا فائدہ ہے بہت ساری شگر بھی آپ کے نورمل ریس کتے پرپیشر بھی نورمل ریس کتا ہے اور اس کے ساتھ موٹا بھا بھی نہیں ہوگا دل کی بیماری بھی نہیں ہوگا بہت ساری چینزیں بچ سکتے ہیں اور اس میں ایک لیٹسٹ ہی آیا ہے کہ پہ دنیا ہماری تو ریلیجن میں حضور دو دفعہ روزہ رکھتے تھے ہی روزہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ پہ آگئے ہوتا ہے کہ شگر کے مرینز میں انسلین ریزسٹنس ہوتا ہے جس کوئی شگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے پوریا ڈیٹا آگئے دنیا میں ایک ہی چیز میں پروف کیا ہے انسلین ریزسٹنس کو صحیح کرنے کا روزہ رکھو روزہ رکھو اگر دو دفعہ فاسٹ کرنے ہفتے میں سولہ گھنٹے کی تو آپ کی آدھی زیادہ بیماری آپ کی کنٹرول میں آسکتے ہیں شگر آپ کا کنٹرول میں بلڈ پیشر کھانی پینے کی ہیبیٹس ایموشنل ہاں ایموشنل بھی آپ کنٹرول ہوتے ہیں سبر شکر تو دو دن اگر فاسٹ کر رہے روزہ رکھے جو سنت بھی ہے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلی آجائے گی روزہ بہت فائدہ ماتا ہے فائدہ ماتا ہے بہت ساری تبدیلی اچھا ایک بات ہے زبردہ سامنے مت بدہ ہے کہ بھے واغ بھی کرو فروق بھی کھاؤ سبزیاں بھی کھاؤ سادی زندگی گزارو تھوڑا سبری بھی کرو اچھا دل کی بیماری جدید سائنس سے دور ہے کون سے علاج کے طریقے موجود ہیں اچھی سے جیسے کہ آپ تو ایسی ویڈیو بھی کون سے طریقے آپ کے پاس ہیں دل کے علاج میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو وقت پر اگر پہنچیں اگر دیر پہنچیں بیماری خطر نہ ہو جائے جتنا جلدی پہنچیں جس ہارٹ اٹیک کو آپ پہنچتے ہیں نالی ہی بند ہوگی اس کو فوراں کھولنا ہوتا ہے دو طریقہ ایک تو سیدھے لیب میں جا کے نالی میں کلوٹ پسا ہے اس کو نکال کے چھلہ لگا دی نالی کا فلو نورمل ہو جائے سن میں ہے صرف یہ علاج پورے گاؤں گاؤں کے اندر پاکستان میں کہیں بھی سینٹرزی نہیں ہے جو اسی وقت علاج ہے فری علاج بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور جلدی ہو رہا ہے یہ جس کو ہم انجوپلاسٹی یہی ہے نا پورے امریکہ میں جو پرائیمری انجوپلاسٹی یہی ہوتا ہے جان بچانے کا طریقہ جو یہ لگی اور دوسرا یہ جہاں پہ یہ نہیں ہے وہاں خون پتلا کرنے کا انجیکشن دی دیا جاتا ہے لیکن علاج میں دی نہیں کیا جاتا پھر بھی علاج کرتے ہیں اس کے بعد پھر انجوپلاسٹی کرتے ہیں جو ثرومبلیٹک مطلب مین امرجنسی روم میں پہنچے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یہ سیدھے انجوپلاسٹی کے لیے لے جائیں جہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہے وہ خون پتلا کرنے کی دباہ دی جاتی ہے اس کے بعد مریض کو شپ کرا جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی سٹینڈ لگا دیا جاتا ہے یہ تو ایمیڈیٹ علاج یہ ایک علاج دوسرا مین علاج ہارٹ یہ ہارٹ اٹیک کا یہی علاج ہی مین ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہارٹ اٹیک کا مین علاج یہ ہے اور یہ اگر آپ بارہ گھنٹے کے بعد پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر جتنا جلدی پہنچے گا تو ہارٹ ڈیمیج نہیں ہوگا یہ کی ہے بہت سارے لوگ دک سام آپ کے پاس ایڈمیٹ ہیں پندرہ پندرہ دن یہ تو ہارٹ اٹیک کی علاج ہارٹ اٹیک کا فوراں کوئی سرجری بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہے بس نالی کھولنی ہوتی انجوپلاسٹی سے جن کے نہیں ہو سکتی ان کی بہت کم لوگ بزرورت ہوتی کہ اسی وقت بائی پاس کیا جائے بہت کم لوگ بزرورت ہوتی ہے یہ تو ہارٹ اٹیک کا علاج باقی جو ہارٹ کی بیماری ہے جو لوگ دیر سے پہنچے ہارٹ ڈیمیج ہوگی ہے وہ پھر ہارٹ ڈیمیج جو ہارٹ فیلئر کے ساتھ آئیں گے مریض دیکھیں امرجنسی میں کس کسی میں مریض آتا ہے ایک تو آتا ہے سینے میں درد دباؤ ہارٹ اٹیک اس کا میں نے علاج بتا دیا ایک مریض آتا ہے جس کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا لیکن دل میں درد ہو رہا ہے بلکل زبردستی اس میں بات کروں گا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو مگر پھر بھی دل کی سائیڈ پہ یا چیسٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے زبردست آپ نے ہمیں نالیج دی وقت ہوا چھوٹی وقت ہو گا نعمالہ سانگرہ انہوں نے شروع کریں جس میں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہارٹ اٹیک آتا ہے امرجنسی میں علاج ہو ساتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بولتے ہیں ہمیں چھاتی میں جہاں چیسٹ میں پین ہو رہا ہے مگر بار بار آتے رہتے ہیں آپ ان کو دوائی بھی دے دیتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتا ہے کبھی تیسٹیں ان کی نیگیٹیو پازیٹیو بھی آتی ہیں کیا یہ بھی دل کے مریض ہیں نہیں دیکھیں پہلے ایک تو ہو گیا ہارٹ اٹیک وہ تو ہو گیا آپ نے بتا دیا دوسرا مریض آتا ہے جو بھی امرجنسی میں آیا ہے کہ سینی میں درد دائیں ہم کی دیکھیں پہلی زیادہ درد دوائے اس کو ہم انسٹیبل انجائنا کریں ایسی جی بھی صحیح ہے اور بلڈ ٹیس بھی صحیح آتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں ٹوینٹی پرسن جن کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اچھا تو یہ اگر وہ پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں زیادہ لوگ پہنچتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا جو پہلے پہنچتے ہیں اس کو چیک اپ ہوتا ہے اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس کو انسٹیبل انجائنا کیا جاتا ہے اس کے بعد پورے ٹیس کے جاتا ہے اس میں آ گیا ہے کہ یہ ہارٹ کا درد نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو سٹریس ٹیس کراتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے یہ ہارٹ کا لگتا نہیں ہے ضروری نہیں کہ سٹریس ٹیس نیگیٹیو اس کا مدہ ہارٹ کا نہیں ہے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ خطرناک نہیں ہے پھر اور بھی وجوات ہوتی ہیں جیسے میدے کا ہے پھر ہم میدے والے سے چیک اپ کراتے ہیں ایسے مریضوں کی دبائیاں موجود ہیں ہاں پہلے تو ڈائیگنوزز ہیں ہاں سب کا جو بھی سینے میں درد کے ساتھ آ جائے اس کو ہم سی ایس لیتے ہیں ٹھیک ہے معنی علاج کرتے ہیں پھر وہ آپ نے جب علاج دے گا دائیگنوززز کرتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا اس کے بعد اثر جو تشیش ہے نا پہلے تو پہلے چل جائے ہارٹ کا ہے بھی کے لیے اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ کا مریض نہیں ہے پھر بھی ہارٹ کا مریض تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے مطلب لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے لیکن ہارٹ کا مریض ہے اس کے نالی میں بلوک ہے یہ لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے انجائنہ ہے اس کو تو اس کا علاج ہوتا ہے اس کو دوہ سے رکھا جاتا ہے دوہ سے نہیں فائدہ ہوتا تو پھر انجوگرافی کرتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں اس سے مریض کا پھر بائی پاس کرائے جائے یا انجوپلاسٹی اگر دوہ سے اس کا سینے کا درس ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ تو دوسرے مریض ہو جائے ٹھیک ہے پھر وہ مریض آتے ہیں ہارٹ کے جو سانس پول رہے ہیں جس کو ہارٹ فیلیئر میں ہو جائے یہ وہ مریض ہے جو ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے پہلا پھر بی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے انجوپلاسٹی ہو سکتی نہ بائی پاس ہو سکتی یا پورا علاج نہیں ہوا وہ آپیں پھپڑے میں پانی کے ساتھ وہ امرجنسی ہوگی تو اس کو پشات کی گولی دیتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں وجہ ایکو ہوتا ہے معلوم کرتے ہیں کیوں ان کی سانس پول رہی ہے وہ ہارٹ کی الگ دیماری ہے جو ہارٹ فیلیئر بہت سے مریض آتے ہیں سانس پول رہی ہے ان کے ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کا ویل خراب ہوتا ہے جو پاکستان میں بہت کامان ہے دروازے لیک ہے اس کا الگ علاج ہے پورا پاکستان بیسٹ ہو رہا ہے مطلب اس کا بھی آپ علاج کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ہاں سب کا علاج ہے ہاں جب پہنچ جائے لیکن دروازے خراب ہو جائے ہیں تو وہ درواز سے یویلی صحیح نہیں ہوتا پھر ان کی سرجری خراب نہیں ہے بیل نیا لگتا ہے یا ناریمان جو پلاسٹی کر کے دروازے کو کھولا جاتا ہے تو سب چیز کا علاج ہے سب چیز کا علاج ہے مطلب مختلف آتے ہیں اچھا کیا خیال ہے میل دل کے مریض زیادہ ہیں یا فی میل ہیں یا کوئی ایسا نہیں ہے ہر بیماری یہ لگ ہے اور یہ کے زیادے سے ہارٹ اٹیک مردوں میں زیادہ ہے ایج کے ساتھ ایج کے بعد 65 کے اباب برد اور ایج میں ریشو بزابر ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کا پروٹیکشن ہوتا ہے ینگ ایج میں ہرمون کی وجہ سے تو ینگ اور میڈل ایج میں عورتیں کم ہیں لیکن لیٹ ایج میں عورتوں میں بھی ایجورت بڑھ جاتی ہے باقی ویلپ ڈیپنڈ کرتا ہے کون سے کچھ ویلپ مردوں میں زیادہ ہے کچھ عورتوں میں زیادہ ہے اچھا الیکٹرو فیزیولوجی یہ کیا ہے آپ اس کے ماہر ہیں پروفیسر ہیں اس سے کیسے علاج کرتے ہیں کیا اس میں کوئی آپ کرنٹ پاس کراتے ہیں یا کوئی مائر لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں ایک تو وہ گیا پلمنگ پرابلم آپ کو بتا دیئے وہ تھا ہارٹ اٹیک ہوئی ہے انجو پلاس یہ الیکٹریکل پرابلم یہ بھی ایک دل کی بیماری پیدا کر سکتے ہیں بلکل یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور جاننے پار بھی ہو سکتا ہے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کوئی سائنس سیمٹم کیا ہوں گی مریض کس لیے ہوتا ہے بس کیا تکلیف کرے گا مطلب دو تین چیزیں ایک تو مریض کہے مجھے میدھرکن تیز چلے گی یہ اچانک تیز ہو جائے دوسرا ہے مریض بے ہوش ہو جائے یونگ لوگ بے ہوش ہو جاتا ہے اچھا ان کو پتا نہیں ہے بس ایسے دوسرے اچھا بہت سے بے ہوشی ہے کی وجہ زیادہ بے ہوشی خطرناک نہیں ہوتا نہیں چیس پین تو الگ ہو گیا اچھا چیس پین نہیں ہوتا چیس پین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو چیس پینوں چلنے سے یونگیج میں بھی تو بھی خطرناک ہو سکتا ہے بے ہوشی ہو جائے اس کو چیک کرنا ہو زیادہ ہے بے ہوشی خطرناک نہیں ہوتے پلپیٹیشن بڑھ جاتا ہے پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے پھر اس کو الیکٹور فیزولوجی کی طریقے سے علاج کرتے ہو پھر پیزو ڈیاغنسز ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے گھبڑا زیادہ لوگ جو امرجنسی میں پہنچنے دھرکن دو سو پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ یونگ لوگ ہوتے ہیں ہلدی لوگ ہوتے ہیں جس کو ایس وی ٹی کہتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہے اس میں کچھ لوگوں میں خطرناک ہو سکتا ہے زیادہ ترمین نہیں ہے وہ دل کی پٹی سے پتا چل جا تو کہنے کا مطلب جس کو بھی دھرکن تیز ہو گھر میں نہ بٹے اسی وہ ہسپتال پہنچ جا تاکہ ہم دل کی پٹی کر لے اور تشویش کر لے یہ سب سے سستا طریقہ ہے پھر ہم ہالٹر لگاتے ہیں دوسرے طریقے ہیں اس سے پکڑنا ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے پھر ہم وائر ڈال کے پھر بیماری پکڑ لیتے ہیں اس کے علاج بھی ہے جس سے ایس وی ٹی سب سے کامل ہے وائر ڈال کر جس سے سب سے پہلے ان ایس وی ٹی کا پورا الیکٹرو فیزیالجی لائب میں نے اسٹیبلش کیا فاس ایبلیشن پورا میں نے گورنمنٹ سیٹ اپ میں کیا تو وائر ڈال کے وہ اس وائر کو ڈھونتے ہیں جو دھرکن تیز کرتی ہے یہ پیدایشی ہوگی اس کو پھر ریڈیو فریکنسی ہوتی ہے مایکرو ویف کی ہیٹ اینرڈی ہوتی ہے سائنو ٹیکی کارڈیو کیا ہے سائنس ٹیکی کارڈیو کیا ہے سائنس ٹیکی کارڈیو ہے نارمل دھرکن جو کسی کی دھرکن تیز ہو جائے اس کی کئی وجوات ہے جا آپ کو بخار دھرکن تیز ہو جائے بھرکن ہوتی ہے بلڈ پیشر سے پہل جائے بلڈ پیشر سے ایکسرسائز کریں گے دھرکن تیز ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے بیماری ہے کوئی بھی بیماری اس کے برے سے بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں تھائیروائڈ ہے اور جنرل اثر بیماری ہے تو سائنس ٹیکی کارڈ بیماری نہیں ہے یہ بتا رہا ہے دھرکن تیز ہے ہاں میں طرف ایک سائن تو ہاں اچھا تو الیکٹرو جو فیزیول ہے آپ کی اس سے بھی آپ مختلف مریضوں کا علاج کرتے ہیں ہاں یہ تو میں نے بتا ہے دھرکن ہے ایک دھرکن ہوتی ہے ختمناک جاننے والا جو اس وی کی دل کی اوپر والے کمرے سے ہارٹ بھی تیز ہوئے ہیں ونٹرکل ٹکی کاڑی ہے جو ہارٹ کے ونٹرکل سے نکلے جو نیچے والے کمرے سے اسے لوگ مر بھی آتے ہیں ختمناک ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنگوں پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اس کی وجہ سے انگر دل کمزور ہوتا ہے جب دل کمزور ہوتا ہے تو اسے کرنے رہا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہیں تو پہلے تو اس کے علاج دینے وہی پہلا ایسی ڈی ڈی فربلیٹر پاکستان میں فرس میں نے لگایا تھا جو جان بچانی کے نصف جو میں نے اس میں الیکٹری فیزو کیا آیا تھا تو یہ میری فرس ٹریننگ تھا امریکہ سے جو میں کر کے ہی آیا تھا تو وہ ڈی فربلیٹر فرس میں نے لگایا تو وہ کیا کرتا ہے وہ روکتا ہے اس کو وہ یہ ہوتا ہے جب بیماری نہیں صحیح کرتا ہے جو دھڑکن جس وقت تیز ہوتی ہے اس کو بریک کر دیتا ہے اچھا اس کو روکتا ہے اس کو بیگر تیز کر کے نہیں ہو سکتا ہے پھر شاک لگا گیا تو سب چیز کا علاج پاکستان موجود ہے یہ بھی ایسی بیڈی نے ہزاروں لوگ ہم نے لگایا جن کی جانیں بچ رہی ہیں تو وہ پھر ہمیشہ لگی رہی گی ہاں وہ لگی رہی گی اپن آرٹ سرجری نہیں ہے تو سن کر کے ہم لوکل میں آپریشن کرتے ہیں یہ مہنگا علاج ہے لیکن جان دیوہ بیماری کے لئے یہ علاج ہے اچھا آج جدید سائنس دور میں دل کے ویماری کے کون سا علاج چل رہا ہے ایک لئے یہ میں نے بتایا ہے پھر میں نے یہ بتایا ہے جو جلا دیتے ہیں پھر بہت سی دھڑکن ایسی ہوتی ہیں نالی جو ہارٹ کے اندر کھلتی ہیں پیپڑے سے آتی ہیں اس کو انفریز کر دیتے ہیں وہ بھی اینائی سی ویڈی میں ہمارے اور کلیگز نہیں کیے ماشاءاللہ سکسسفل کچھ میں نہیں کیے تھے تو ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب لیٹسٹ ریلاج ہے وہ بھی اینائی سی ویڈی نہیں ہو رہا ہے پھر اور بھی طریقے ہیں جس طرح کہ نیا ویلو آگیا ہے جس کا دروازہ خراب ہو جائے پہلے اوپن ہارٹ کر کے لگائے بائی پاس کھول کر اس کے بعد نیا ویلو لگا ہے ویلو لے سرجری کرتے تھے اب پاؤں سے ویلو لے آکر وہ ٹیوی کرتے ہیں اس میں ہم ویلو کو ریپلیس کر دیتے ہیں بیرہ سینہ کٹے ہو وہ بھی ایک نیا ہے علاج جو آگیا کافی اس سے بہت لوگ کے تو مطلب اتنے اچھے طریقے آگئے ہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے ضرورت بہت کم پھرتی ہے نہیں اوپن ہارٹ کے الگ کیسے بائی پاس کے اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آگئے منیمل بیرہ سینہ پورا کٹے ہوئے تھوڑا انسیشن دے کے ہی بائی پاس ہو رہا ہے وہ ہی بہت کامیاب اس میں ہی بہت ایڈوانسمنٹ آگئی ابھی ایک پرائیویٹ ہاسپل نے بہت اچھا ہم نے کام کیا کہ ویلو لیک ہوتا تھا اس کے لئے اوپن ہارٹ کرنے اس سے لوگ مر جاتے تھے آپریشن کے بعد اس کے ابھی ڈیوائس آگئی ہے وہ لیک کو بند کر دیتے تھے اس میں بھی اب اوپن ہارٹ کی ضرورت نہیں وہ پہن سے لے آکے ڈیوائس آگئی جو اس کو سینہ کر دیتے ہو تو بہت ساری ایڈوانس میں اچھا ڈاک صاحب کیا ابھی بہت زبردست آپ نے انعالے دیئے کہ ہمیں دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے علاقے بہت جدید اچھے طریق ہیں کرونا اور دل کی بیماریاں اس کے بارے میں کیا بولیں گے کیا دل کے مریضوں کو کرونا زیادہ متاثر کرتا ہے دیکھیں کرونا کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن جنہوں دل کے مریضوں میں سب سے خطرنا ہے اور مجھے افسوس ہے بھی میں کتنے جانے والے ہیں جو ہارٹ کے مریض تھے ان کے دیت سنیے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا پتا چلے انہوں میں ویکسین ہی نہیں لگوایا تو یہ نہیں ہے ویکسین جو آپ ویکسین لگانے سے بھی کرونا ہوگا لیکن 90% چانس ہے کہ کرونا سے آپ بچ جائیں گے تو جنہوں کی دیت زیادہ ہو رہی ہیں وہ لوگ ہیں جو ہارٹ کے مریض ہیں اور جن میں خطرہ زیادہ ہے اگر کرونا ہو اور میں ویکسین نہیں لگا ہے میں کتنے لوگوں جانتا ہوں جن کو بائی پاس ہوا ہارٹ بھی ڈیمیج ہے کیا ہارٹ کے جو مریض ہیں ان کے زیادہ افیکٹیو ہیں وہ زیادہ کمز ہو رہے ہیں وہ ان کا پرون زیادہ ہیں اس میں انفلیمیٹری ریسوانس ہوتا ہے پھر باری کے اندر تو ہارٹ کے اندر جس کا ہارٹ آلریڈی ڈیمیج ہے تو اس کو رسک اور بڑھ جاتا ہے اس میں ہارٹ اٹائگ ہی ہوتا ہے اس میں کیونکہ کلوٹ بھی بنتے تو ہارٹ اٹائگ بھی ہوتا ہے کرونا سے مائی کارڈائٹس ہوتا ہے ہارٹ کنڈکشن ڈیزیز ہوتی ہے تو بہت ساری کومنگیشنز ہوتی ہیں اس میں اب بتائیں کرونا کے ایسو پیز کے حوال اسے تھوڑا نالت دے دیا ہماری ایک تو ایک دسٹینس ہو ٹھیک ہے دوسری چیزیں لوگ تو میں دیکھ رہا ہوں جشن آزادی منا رہے ہیں بالکل منا رہے ہیں اب اس کے بعد ہوگا کیا بالکل منا رہے ہیں مارس تو پینے ہیں ڈیسٹینس رکھیں ویکسین لگوائیں یہ لوگ نہیں کروا تو یہ اب مجھے تو بہت تشویش ہو رہی ہے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں لیکن دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈاگ رہے ہیں تو یہ باعثان کیا سب جب ویکسین لگوا دیں تو پھر کرونا سے ہم بچ جائیں گے دیکھیں اب دنیا میں کھلنے لگیں وہ جگہ ٹھیک ہے جہاں پہ ویکسین ہے کرونا سے تو نہیں بچ سکتے اس کی شکل بدلتی جارہی ویریانز بدلتے جارہے یہ ہوگا کہ کرونا سے آپ کو خطرہ کم ہوگا مرنے کا بیماری موجود ہوگی مگر بیماری کی شدت کم ہوگی شدت کم ہوگی بس یہ فرق آئے گا اس لئے ویکسین لگانا جائے آپ پبلک میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ سکتے ہیں تو ماسک تو آئے ایسا یہ فون جس طرح آپ کے ساتھ ہو تو ماسک کے بیگر تو آپ اچھا ڈنک صاحب زہدہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ہمیں سادھی زندگی گتا نہیں سادھی زندگی کیا مطلب ہے آپ کا کہ صرف ہم بہت کم کھائیں یا مرگن گزہ نہیں کھائیں یہی سادھی زندگی کیسے بہتر زندگی ہو جس میں سکون ہو میں ابھی تھر گیا تھا وہاں جا کے مجھے لگا واقعی یہ لوگ تو سکون سے ہم میں فکر ہے یہ سادھا فریش کھانا سبزی وہ آرام سے گتازی ہم آرگینک فوڈ کے چکر میں پڑے ہیں وہاں فریش یہاں پہ جو آپ کے سبزیاں مل رہی ہیں آرگینک ہے ٹھیک ہائیبریڈ آرگینک بات مشکل سے ملتی نہیں لوگ پہلے سبزی گھر میں اگاتے تھے فریش کھانا کھاتے تھے دیسی مرگی ہوتی تھی دیسی دودھ ہوتا تھا والٹری فارمز نہیں ہوتی تھی جسے بیٹھ کے دیسی متصلی وہ ہوتی تھی اور فریش ہوا میں شام کا آرام سے سو جاتے تھے مولنے والا آکے بیٹھ کے ایک دوسرے کی گپ لگا رہے ہوتے تھے ٹھیک تو کہنے کہ آپ دوسروں کو ہیلپ کرنا اس کے لیے بہت سمپل ہے میرے ایک ہفتے سے موبائل خراب ہو گیا تھا اور ٹی وی بھی خراب ہے یقین کریں میں چھوڑی چھوڑے بچوں جو میں رشتدار آرہے ہیں ان سے بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا دوستوں سے آدھا دکھوں کہ زیادہ تم اتنے ٹائم دے رہے بات کر رہے میرے کہ میرے فون خراب ہے وائی فائی بند ہے ٹی وی میرا خراب ہو چکا مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی مجھے زندگی بدل گئی میں واک کر رہا تھا اچھا بڑا سکون تھا اتنا سکون تھا جس کو کانٹیک کرنا تھا فون پر کانٹیک کر رہا تھا جس کو ملنا تھا لوگ آ رہے تھے مجھے کوئی جلدی نہیں تھی لوگ آ رہے تھے میں بات کر رہا تھا فون نہیں تھا میرے پاس میں بچوں سے بات کر رہا تھا وائی بھی بڑی خوش تھی مجھ سے مطلب آسانی 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 ہے تو ہم کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے آگے چلے گئے اس کو یوز کریں مگر کام کے لیے ابیوز کمی زمنگی یہ من گئی ہے کام کے لیے یوز کریں تو یوز کریں فیملی کو ٹائم دیں ٹھیک ہے ساتھ فیملی سادہ کھانا کھائیں سادھی طریقے سے رہیں سادھے طریقے سے لیں سٹریس نہیں اس میں اتنی چیزیں فائد کرتے ہیں کیا خوشات زیادہ جو ہیں وہ بھی ہمیں ٹینشن کی طرف خوشات تو اچھا ہے خوشات ہونی جائے خوشات جو زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی دل کی بیماری وہ تو اچھا ہے کام کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی جو کام نہیں کر رہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے اور نیگٹیف سوچ رہے اس کو بیماری ہے تمام تعلق دماغ کا اگر آپ کی زوچ اچھی ہے لوگ کی برائی نہ سوچیں لوگ آپ معاف کرنا سیکھیں تو سکون آ جائے سب سے بڑا درگزر کریں اللہ تعالیٰ کو پیغام کیا ہوگا دل صاف کر کے سوئے اس کی کوئی دوہ نہیں ہے اور کسی کو دل نہ دکھائے کوئی آپ کو دل جو کھاتا ہے اس کو معاف کر دیں دل میں رنجش نہ رکھیں جس کا دل صاف ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا وہ دین اور دنیا دونوں میں کام نہیں ہے بڑی مہربانی ہے ڈاکٹر زائز جمال آپ ہمارے پاس ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے ناظرین صاحب مہمان پروفیسر زائز جمال حسن صاحب ناڑی زبردست کی حال کی ہیں دل جی بیماری دی ناڑی زبردست جو آنڑ نہیں جدید علاج جا طریقہ بودھائیں کرونا کھم بچن جائے سوپیسر زی کا انہوں نے جیلا بھی تاقید کیا انہوں نے بھی عمل کیا ویکسین بھی لکر آئے ہو وہاں تمام ضروری ہے پر ناڑی سٹھ رہا جکلے دل صاحب سٹھ رہا تو وہ کلے بیمار نہیں تھی دی دل جی اندر جو کاسو بین جی لائے جکلے محبت ہون گر جی بین جی بھلائی جی گال ہو جی اندر صاحب ستری ہون دی تو انہوں نے کاب بیمار انڈال لگن دی ڈاک صاحب جی نے انگیال انتیا سامل کے تو سم بہترہ سٹھی زندگی بزارے سکتا انہیں تے پرام لائی بلائن جو بات پورو تھو